بھوپال میں مہا شیوراتری کے موقع پر مدرم گروپ نے شیو مندر کی استھاپنا کی اس موقع پر ویدھائک رامشوار شرمہ صحیح تک کئی بھکت موجود رہے مہا شیوراتری کے موقع پر مدرم گروپ نے شیو مندر کی استھاپنا کی جس میں بڑی سنکھیا میں بھکتوں نے بھاگ لیا استھاپنا کارکرم کے بعد بھگوائن شیف کی پوجہ آرچنہ کی گئی اس موقع پر بھگوائن شیف کا جل عبیشک بھی کیا گیا جس میں مدرم گروپ کے صدست وشیش طور پر موجود رہے استھاپنا کے اس موقع پر ویدھائک رامشوار شرمہ نے مندر میں بھگوائن شیف کے درشن کیے اس دوران انہوں نے شیف مندر استھاپنا کے لیے مدرم گروپ کے صدستوں کو ہار دکھ بدھائی اور شکرام نائے دی مندروں کے نرمان نرنتر ہوتے رہنا چاہیے مندروں سے لوگوں کو ارجا ملتی رہنا چاہیے مندر لوگ آتے رہنا چاہیے مندر سے پریڑنا لیں اور مندر میں بیٹھا ہوا بھگوان جس نے جگت کا نرمان کیا ہے اس پرماتما سے آشیرواد لے کر خود کا سماج کا راشت کا سب کے بھلے کے لیے کام کریں کیونکہ یہ وہ شنکر ہے جو جگت کے کلیان کے لیے حلال پان کرتا ہے اور ہم جراسی پریشانی آ جائے تو پریوار کے کلیان کے لیے بھی کچھ کشتنی جیل پاتے ہیں اس لیے لوگ کلیان کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو کشت عوض سے جیلنے پڑیں گے سنکر سے لوگ سیکھیں سنکر سے لوگ سمجھیں سنکر سے گیان ارجت کریں سنکر سے بیراغ ارجنت کریں سنکر سے تیاغ ارجنت کریں اور سنکر سے تانڈب سیکھیں جب دشتوں کے وناش کے لیے سنکر کا بار ترسول اٹھتا ہے تو ترسول کے کیا معنی ہوتے ہیں یہ بھی لوگ سمجھیں لوگ بم نہ بنائیں ہم پر حرار مہادیو ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجدیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی